کہ ہم اور آپ کو یقیدہ بلکل ٹھوس بنیاد پر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روپ نہیں سکتی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہے کہ میرا نبی یہاں بسلامت رہے یہاں میرے نبی کو کچھ نہیں ہونا ہے ایک انسان گھبرات میں مقتلا ہوتا کہتا ہے حضرت عبوب کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں پیارے نبی اگر یہ لوگ یہ لوگ اگر ان کے نگاہیں اگر نیچے آ جائیں گے تو ہم نے پکڑے جائیں گے غارے حرام میں چھپے ہوئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم غارے زور میں اور یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نیچے دیکھ لیں گے تو ہم نے پکڑے جائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توقل دیکھی کہتے لا تحسن ان اللہ معنا ابوبہ کے ٹنشن مطلوب کبراو نہیں ان اللہ معنا بلا شبہ یقینی طور پر اس بات کو مانو کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ میں ہے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں ہوں نہ تمہارے ساتھ یہ بات بھی تو کہہ سکتے تھے کہ مد گبراو میں ہوں تمہارے ساتھ نبی تھے لیکن نہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیکھتے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اس لئے مد گبراو یہ عقیدے کے خلاف ہے دینی بھائی اللہ اثبت کون مدد کرے گا وہ بتا ہے اللہ سبحانو تعالی فرمائے اللہ معنا کہ اللہ ہمارے ساتھ یعنی ہمارا بچنا یہ کیوں تا ہے کہ اللہ سبحانو تعالی فرمائے ساتھ میں تو دینی بھائیوں جہاں اللہ تعالی کسی کو بچانا چاہے وہاں کوئی روپ نہیں سکتا جہاں اللہ تعالی کوئی تکلیف دینا چاہے وہاں کوئی اس تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا یہ مسلمان کا بہت ڈھوس عقیدہ ہونا چاہیے جہاں اللہ تعالی